بھاشپہ سرکار کے دوارہ چلائی جا رہے کرشی قانون کے پکش میں کسان سمبیلان کے بعد سے مدی پرتیش کے سبی جلوں میں کسان چوپالوں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے کرشی منتری کمل پٹیل نے حردہ میں کسان چوپال کا آئیوجن کیا جس میں کرشی منتری دوارہ کسانوں کو یہ بتایا گیا کہ بھارت سرکار کے دوارہ لائے گئے کسان قانون ان کے پکش کے قانون ہے ویرودی لوگ اس قانون کے خلاف افوافہ لا رہے ہیں مہین کمال پٹیل نے کہا کہ اس بل کا سمرتن کسانوں کے علاوہ کانگریز کے کارکرتہ اور ویدھائیق بھی ہاتھ اٹھا کر کر رہے ہیں مہین کسانوں کے حد میں یہ بل ہے پردھان منتری جی نے کسان کی آئے دو گنا کرنے کا دو ہزار بائیس تک کا لکس رکھا اس کو پورا کرنے کے لئے ہیں اور یہ تینوں کانون میں سنسو دھن کسانوں کی تقدیر اور تصویر بدلے گا دستہ اور دستہ بدلے گا اور اس لئے گاؤں گاؤں ہم سمجھا رہے ہیں اور جہاں بھی ہم جا رہے ہیں اور بتاتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر اس کانون کا سمرتن کر رہے ہیں مہدی جی کا کہہ رہے ہیں کہ جاری رکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کانگریس کے نیتا بھی کانگریس کے جو چناؤ لڑے بیدھائیق کا وہ بھی اس بل کے سمرتن میں ہاتھ اٹھائے ہیں سب لوگ کیونکہ یہ بل کسان کی تقدیر تصویر بدلے گا اور ابھی تک جو کھیتی گھاٹے کا دھندہ تھی وہ لاب کا دھندہ بدلے گا اب کسان صرف کھیتی نہیں کرے گا بیاپار بیاوسار اوڈیوگ بھی لگا سکے گا کیونکہ ان کی گرامین سوامیت یوجنہ کے تحت پردان منتی سوامیت یوجنہ سے ان کو گرامینوں کو اپنی پراپرٹی کا مالکان حق ملے گا جس سے وہ بینک سے لون لے کر ساسن کی اوجنہوں کا سبسیڈی کا لاب لیں گے اور ابھی تک جو ادیوگ پتی بنے ہیں عرب پتی گھرپتی وہ صرف پرپرٹی کی سہر کی ویلی ہونے کے گاڑ بینک سے لون لیا ساسن کی انودان کا فائدہ لیا وہ گرامین سہت کو آجادی تک نہیں ملا لیکن مودی جی نے 24 اپریل 2020 کو اس کی شروعات کی ہے سہی معنی میں گاؤں کو آجادی دلائی ہے اور اس لیے آپ گاؤں کے لوگ کھیتی بیافسار بیاؤں پر جو بھی لگا سکیں گے اور جو چار روپے میں بیشتے تھے اب وہ بیچولیے کماتے تھے چالیس روپے اب وہ کسان کمائے گا اس سے کسان کیا دو گونا چار گونا اور پانچ گونا اور چھ گونا ہوگی